آر بیدہ ہو جائے کہ اب اس میں بھی انقاض بیدہ ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ کی ساتھ حضرت حارون تھے تو مطلب نبی تھے وہی رسول تھے فرما جائے کوئی اس میں مغالطہ نہ ہو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں شائع با بھی فائدہ نہ ہونے پائے شک کا اتنا احتمام حضور کی حدیث میں تب دیا گیا یہ آپ کا فرض منصبی ہے یہاں سلم بنکرین نے حدیث کا معاملہ سمجھ دیجئے وہ لوگ حدیث سے محروم کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو تو پھر تو کہیں پر کوئی حفاظت رہے گی نہیں نماز کا نظام نہیں بنتا اگر آپ حدیث کو سامنے میں رکھیں تو یہ پارا پورا نظام درم برم ہو جائے گا اور یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے مضاحت آنے سے جو حدبنگیاں ہو گئی ہیں وہ حدبنگیاں ختم ہو جائیں بارا جس کے زمین میں جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ کیا ہے جو اپنی دلیل تو دلیل یہ ہے کہ دین اور ہدایت حضور پر کامل ہو گئے اب سادہ سی بات ہے یہ پانی لبانہ بھر دیا گیا گلاس میں تو اب آگے کونسا پڑے گا پانی اس میں ایک دلیل سادہ سے کسی دیہاتی کو سنگانے کی دیو بھی کافی ہو گئی لیکن یہ ہے کہ اس میں اثر میں پہلے یہ سمجھ دیجئے کہ انہوں نے دلیل کیا استعمال کیا ایک اپنی دلیل انہوں نے بھی استعمال کیا اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ عوام کو اپیل کرنے والی باتیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی تو فوت ہو کر زیر زمین دفن ہے اور عیسیٰ جو ہیں آخمان پر اٹھ گئے کیسے ہو سکتا ہے وہ زندہ ہے آخمان پر اس سے اس نے مسئل پیدا کیا اس پر انشاءاللہ میں مفتوق کروں گا یہ اہم مسئلہ ہے پھر اس معاملے کے اندر مفتوق شروع ہوئی ہے تو بات پہلو میں چاہتا ہوں کہ یہ واضح ہوئی جائے محرم اسی طریقے کی دلیل یہ تھی وحی اور نبوت رحمت ہے رحمت کیسے غتم ہو سکتی ہے اللہ کی اب بتائی عام آدمی کو دلیل یہ جو ہے اپیل کرے گی نبی تو نحمت ہے اور رحمت اللہ العالمین حضور ہے اللہ کی رحمت کیا ختم ہو سکتی ہے وحی تو نعمت ہے رحمت ہے نعمت غتم ہو سکتی ہے اس کا جواب چاہے وہ عصر میں سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ عقل دلیل ہے محمد الرسول اللہ کے ختم نبوت دیکھئے ہدایت ہے جو کہ محی کا اور نبوت کا اصل مقصد تھا اس ہدایت کے لیے لفظ نعمت بھی آتا ہے کسی کے لیے دور بھی آتا ہے اس لیے کہ ظاہر باتیں دور ایک ظاہری ہے یہ اس کے روشنی میں راستہ چندتے ہیں دیکھتے ہیں اندھیرہ گھوک ہو جائے اگر وہ تو خردن کی بات ہے کچھ نے کچھ اندھیرہ رہے گا لیکن رات کو اگر بھی نہیں چلی جائے تو سب موجود ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتا نہیں سکتے ہیں معلوم ہے کہ ہے دیکھ نہیں سکتے اس لیے گوشنی نہیں تو دنیا میں جس طریقے سے ظاہری روشنی ہے تو انسان جو دنیا میں دیکھتا ہے راستہ دیکھتا ہے چلتا ہے اسی طرح اپنی پوری زندگی میں راستہ صحیح چلنے کے لیے ایک باطنی روشنی درکار ہے وہ ہے جو فہی ہے ہدایت کے ذریعے سے انسان کو بھی تھی اسی کو نعمت کا کیوں نعمت کا آگیا اس لیے کہ دنیا میں کوئی شئے نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہے ہدایت ساتھ نہ ہو یہ بات میں نے بہت مرتبہ باغی کی صحت پڑی نعمت ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہے اسی صحت کو غلط جگہ استعمال کرو گے گناہ کمانے کے لیے استعمال کرو گے جرائن کے لیے استعمال کرو گے لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرو گے اب یہ نعمت کہاں رہی یہ تو زہمت ہو گئی اس سے تو اچھا تھا کہ تم بیمار بن کر پڑے ہوتے ہیں مصر کے اوپر تو ان کعبوں سے تو بچ گئے ہوتے ہیں دولت نعمت ہے لیکن صرف اس وقت جبکہ اس کے ساتھ نعمت ہے ہدایت ورنہ وہ نعمت نہیں ہے تو چھرنے کرو گے عللے تللے کرو گے جو بھی کرو گے یاشیہ کرو گے اور لوگوں کے اندر جو ہے غریبوں کے اندر اس سانسے محرومی پیدا کرو گے یہ کرو گے بس دولت کے ساتھ اگر تمہارے ساتھ ہدایت نہیں ہے اولاد نعمت ہے بشرت کے وہ سانے اولاد اور تم نے اس کی صحیح تربیت کی ہو اس کا حق ادا کیا ہو ورنہ وہی اولاد جو ہے سوہانے روح بن جاتی ہو گڑھا پہ میں آگیا وہ اس طرح ستاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ دپناہ مانتے ہیں اندر کس اولاد کو تو اس باری میں جو وہی ہے وہ ہدایت کے لیے ہے وہ نعمت ہے وہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی اب کی زمن میں یہ ہے کہ یہ ہدایت کامل ہو گئی ہے اگر تو ہدایت پہلے دن سے چلی آ رہی ہوتی ہے ایک ہموار تنداز میں تو بات اور تھی ہدایت درجہ بدرجہ بڑھی ہے جیسے نور انسانی ایک اہد تفہولیت بھی تھا جیسے ایک بچہ ہے آپ کے پاس وہ اپرائیم جی کا تعالیم میں آپ سے پی ایش ڈی کا استاد رکھ دیں وہ کیا پڑھائے گا اسے کیا فلسفہ پڑھائے گا پڑھائے گا تو وہی علی بیٹا پڑھائے گا وہی جو پرفتہ ہے تو جب نور انسانی بحث کے سے مجموعی اپنے عالم تفہولیت میں تھی تو بڑی بنیابی باتیں بتا دی گئے درہا اور آگے بہا تو اور بتا دی گئے اور آگے بہا ٹین کمانڈمنٹس تورات میں دے دیئے گئے اور جب بالگ ہو گیا پوری طرح باشعور سمجھنے کے قابل تو قرآن نازم ہوا اور ہدایت کامل کر دی تھی اب یہ کامل ہو جانا ہدایت تھا یہ سب سے بڑی جلیو تھے اس لیے کہ جب کامل ہو گئی تو اب تو مزید ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ایک خادیانی نوجوان سے میرا جب معاملہ ہوا گفتگو کا میں نے محسوس کیا اثر بے خادیانی بھی اس وقت جو ہیں یہ جال لیتے یہ اس طرح کے تکٹر عام طور پر نوجوان جو ہے کہ ان کی ساری باتوں کو بانتے ہیں اور سمجھتے ہیں ایسے نہیں جو کہ ہمارے عام مسلمان بھی مسلمان ہیں پس پیدایش کی طور پر ہیں باقی کہاں ان کے پاک علم ہے دین کا اسی طریقے سے معاملہ ہے اب یہ نوجوان جو ان کے ہیں جو اس کو بڑے ایکٹیو ہیں اور خاص طور پر انہوں نے کہا اس کو مہارلی ٹاؤن کو اپنا جو ہے بڑا مرکت بنا لیا ہے اور اس میں وہ بڑی جو ہے جان فشانی کے ساتھ کام کر دا ہے لیکن ان میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ابھی پوری بات سمجھے نہیں ہوتے اور پھر یہ کہ اگر کوئی بات دل کو لگے تو مان لیتے میں نے اسے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کامل ہوگئی کہ ہاں بلکل مانتے ہوئے قرآن میں ہدایت کامل ہوگا اچھا قرآن میں ہدایت کامل ہوگئی تو دوسری بات یہ بتاؤ کہ وہ محفوظ ہے یا نہیں ہاں محفوظ ہے میں نے کہا اب مجھے بتاؤ پھر وہی کے ضرورت جا اگر ہدایت کامل ہو چکی اور اس ہدایت کو اللہ نے حفاظت دے گی تو اب بتاؤ تو ضرورت ہے فبوہت اللذی قفر جو آیا اس قرآن بقرآن میں نمرود کے لیے کہ مبہوت ہو گئے اب وہ جو ہے بغنے جھاکتے لگا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا یا تو یہ کہوں کہ ہدایت ابھی کامل نہیں ہوئی ابھی کامل ہوئی تھی تو اور نبی آنا چاہیے اور یا کہوں کہ وہ تھی تو صحیح گم ہو گئی ہے جیسے کہ تورات کی گم ہو گئی اور انجیل کی ہدایت تو گم ہو گئی تو آنا چاہیے نبی لیکن اگر قرآن کو مانتے ہو کہ ہدایت کامل ہو گئی اور اگر یہ میں مانتے ہو کہ وہ محفوظ ہیں تو پھر مجھے اقلی دلیل بتاؤ کہ پھر وحی کے تسلسل اور نبوت کے جانی دینے کا مقصد کی تو ہو بھی تو نہیں اللہ کی ہر شاہ کا یہ مقصد ہوتا ہے اچھا اسی کے زیمن میں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید جو ہے اپنی اس حفاظت کا ذکر کتنے ایش امام سے کرتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الزِّكْرَ وَإِنَّا نَحُوا لَحَافِزُونَ ہم نے ہی اس از ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں میں نے پہلے بھی بعض مواقع پر افت کیا ہے دیکھئے اس آیت کے دو حصے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الزِّكْرَ یہ احصہ ہو گیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں یہ دوسرا حصہ ہو گیا پہلا حصہ جو ہے وہ تو تورات کے لئے بھی صحیح ہے کس نے نازل کیا تورات سورہ باعدہ میں فرمائے اِنَّا نَزَّلَّ الزِّكْرَ فِيهِ هُدَوْ وَنُور ہم ہی تو نازل کیا تورات اس میں ہدایت بھی تھی اس دور کی سطح کی اقلی سطح کی ہدایت اور نور بھی تھا پھر انجیل کے بارے میں فرمایا وہ بھی امنہ دیتی فِيهِ هُدَوْ وَنُور اس میں بھی ہدایت بھی نور بھی تھا لیکن دوسرا حصہ جو ہے وہ صرف قرآن پر ہیں وَإِنَّا لَهُوْ لَعْبِزُونَ اگر تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لیتا تو کیا تحریف ہو سکتی تھی اگر انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لیتا تو کیا اس میں تحریف ہو سکتی تھی اور اس کا کون ورش بھی ہے تلخ بات ہے اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لیتا تو کیا ہم چھوڑ دیتے مغیر تحریف کے جب حضور فرماتے ہیں کہ سابقہ عمد میں جو گمراہی آئیں گے تم میں بھی آ کر رہیں گے وہ اگر بوک کے مل میں گھتے دیں تم بھی گھتوں گے اگر ان میں کوئی شقی ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ زناس کیا تم میں بھی کوئی بدمقد اٹھے گا جو یہ کام کرے تو کیا ہم چھوڑ دیتے کیا ہم نے ترجموں میں تحریفیں نہیں کیے کیا ہم نے تفسیروں میں تحریفیں نہیں کیے لیکن یہ قرآن کے مطم کو کوئی ہاتھ کی لگا یہ قرآن کے ساتھ اب اس میں یہ بات ہے یہ بات سمجھانے کی ہے بھائی تم سوچو یہ بھی بات کرتے کی ہے اگر کوئی وجوان آتا ہے آپ کے پاس آپ سے بات کرتا ہے بھائی یہ سوچو کیا وجہ ہے کہ تورات کو اور جیل کو تو حفاظت نہیں دی گئی قرآن کو دی گئی بتاؤ میں تو اسے اور زیادہ اب آپ نے انداز میں تحا کرتا ہوں کہ قرآن کو اور یہ تورات اور انجیل کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ سے شکایت کرے فریاد کرے شکوہ کرے کہ اے اللہ قرآن بھی تیری کتاب آپ بھی تیری کتابیں تھی تو یہ ہمارے ساتھ ہوتے بھی بیٹی ہوگا نا سلوٹ کیوں ہوا ہماری حفاظت نہیں قرآن کی حفاظت ہے کیوں اس کی وجہ ہے نا وجہ یہ ہے کہ تم مستقل ہدایت نامیں نہیں کی عبدی ہدایت ماہ میں نہیں تھی تمہارے اندر ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی قرآن میں ہدایت آئی ہدایت کامل ہو گئی ہدایت مکمل ہو گئی عبارت عبدی ہے اس کے بعد دروازہ بند ہو رہا تھا ہم نہیں فاملے یہ اقل بات ہے یہ بات جو ہے وہ اقل میں اس میں سمجھنے آنے والی ہے اِنَّا نَحْنُ مَنَذَّرُنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اور لیکن جگہ تو فرمایا پڑا آجی